اب آپ نے پاکستان تاریخ انصاف کی بات کر دی مگر پیپلز پارٹی اور نون لگ ابھی اپری جگہ پہ باقی یہ پیپلز پارٹی سے شروع کرتے ہیں زرداری صاحب نے آج جو بلوچستان کے عدد تربت میں گفتگو کیا ورکر کنونشن میں انہوں نے کہا جی بلاول ملک کا مستقبل ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے یہاں پر بھی ہم سمجھے کہ ففٹی ففٹی کی گیم ابھی چل رہی کچھ نہیں پتا چل رہا یہ خدا کے واسطے یہ باپر بیٹا جو ہے نا یہ آپس میں ایک دفعہ بیٹھ جائیں ہمیں بتا دیں کہ ان دونوں میں سے ہمارا مستقبل کون ہے آسو زرداری صاحب ہیں یا بلاول بٹو صاحب ہیں ہم حکم کی تعمیل کریں گے ہمارے لیے ذرا تجزیہ کرتے وقت تسانی ہو جائے گی روز وہ ان کا بیان بدل جاتا ہے کبھی وہ کہہ دیتے ہیں وہ بچہ ہے ناتجربہکار ہے پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں بھی کینی ڈیٹ ہوں پھر وہ ایک دن کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آج وہ کینی ڈیٹ ہے انہوں نے یہ آسوہ بیٹی کینی ڈیوز کا ہے نا ہم حکم کی تعمیل کریں گے مگر ہمیں کم از کم بتا دیں کہ کینی ڈیٹ ہے کون صبح اس کو پچارے کو کھڑا کرتے ہیں دپیر کو بٹھا دیتے ہیں شام کو لٹا دیتے ہیں یہ مزاق اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بلاول کے ساتھ بڑی زیادتی ہے زیادتی ہے وہ اس وقت جو پیل کر رہے ہیں وہ اس کی جو پرموشن اپنی جو ہے اب لوشتان ان کو بلاول کو جانا چاہیے تھا اگر وہ انہوں نے وہاں پہ تکریف کیا بلاول جو ہے وہ لاہور میں گئے تھے لاہور اصل میں الیکشن اگر جیتنا ہے پرائم میسٹر کسی نے بننا بننا تو لاہور ہے جہاں وہ صحیح گئے ہوئے تھے بلاول بھٹا صاحب ٹھیک گئے ہوئے تھے لاہور میں لاہور ہی جانا بنتا تھا وہ اس لیے کہ سندھ جو ہے ابھی بھی کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کو لاو کیا جائے گا تو اگر ان کو نہیں کیا جائے گا تو ان کی متبادل نون لیگ نہیں بن سکتی سو پیپرز پارٹی کا دہی سندھ کے اندر خاص طورتے ہیں اور تھوڑی سی آگے سے شہر کراچی اور ادراباد میں بھی بہتر پروسپیکس ہیں سو سندھ اٹھ کا کورڈ ہے کے پی میں وہ ٹوٹلی فارق ہیں اور اس کے بعد بلوچستان جو ہے وہاں پہ ابھی اس کے لیے رو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ انڈے جو ہے نا وہ نون لکھی اس میں ڈالے گئے ہیں کچھ باپ پارٹی کے انڈیپینڈنٹ انڈے ہیں اور کچھ انڈے جو ہے نا وہ پیپرز پارٹی کی جھولی میں بھی ڈالے جا رہے ہیں مجھے تو مکٹی صاحب کے لائے کوئی دوسرا انڈا نظر نہیں آیا وہاں پہ پہلے اس میں دو چار ان کے پاس لیکٹیبل ہیں نا ان کے پاس سناولہ زہری صاحب لیکٹیبل ہیں وہ بہرحال بڑے آدمی ہیں نواب جھلاوان ہیں تو ان کے پاس دو چار لوگ ہیں کم از کم نون لکھ سے بہتر ہیں نون لکھ کے وہ جو دو چار مکاری صاحب وہ بھی رہی ہیں خالد مکسید صاحب جو ہے اپنے بڑے بھائی نواب ذلفکار مکسید کی مرہونے منت ہیں ان کی مرضی کے خلاف جو ہے نا وہ گئے ہیں اور وہ ناکوش ہیں سو اس لیے وہ بھی فارغی سمجھیں چھوٹے بھائی ان کے تاریخ مکسید صاحب بھی فارغی سمجھیں جو میری طلاح ہے وہاں سے سہب مکسی کو اپنے بیٹے کو جو کہ وہ وہاں سے لڑائیں گے جھل مکسی سے جو کہ میں سمجھتا ہوں چیم منسٹر کے بہت بڑے کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ بلوچستان سے مکسی خاندان اس طرح ہے کہ وہ سب کو ریلی کٹھا کر سکتا ہے وہاں پہ جو بزرگان رہ گئے ہیں اس میں اب صرف نواب زیادہ ذلفکار مکس ہی رہ گئے ہیں جو تمام پارٹیز کے لوگوں کٹھا کر سکتے ہیں جو کہ وہاں کلیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور بڑے کم لوگ ہیں جو کہ ریلی کر سکیں سو یہ وہاں پہ ہے سفراز مکٹی صاحب یہ ایک تاثر دیا گیا تھا پہلے کہ وہ شاید چیم منسٹر لڑوانے کے لیے ان کو بلوچستان بھیجا گیا ہے میری اطلاعیں ہیں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کو نیشنل اسمبلی کا ڈیرہ بکٹی میں جہاں سے دوست ہیں مکٹی صاحب پیشی دوا جیتے تھے تو اس کرسی سے ان کو اس سیٹ سے نیشنل کا الیکشن لڑایا جا رہے ہیں ان کے نیچے جو ہیں یہ وہاں سے نون لیگ کے اندر دوستین ڈومکی صاحب تھے وہ پہلے پیپلز پارٹی سے نون میں گئے نون سے باپ میں گئے اب ان کو واپس جو ہے نون میں دکیل دیا گیا ہے تو دوستین بکٹی کے ڈومکی جو ہیں وہ بھائی ہیں مردان ڈومکی صاحب کے جو کس وقت کے ٹیکنگران چیم منسٹر ہیں اچھا اچھا سہی سہی سو یہ تاثر تھا کہ اپنے بھائی کی سپورٹ سے شاید وہ جیت جائیں تو سرفراز بکٹی اگر اوپر نیشنل میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر دوستین کے میرا خیالہ پروسپیکس بڑے کمزور ہو جاتے ہیں مزید اس لیے کہ ڈومکی قبیلے کے جو سردار ہیں سردار خان ڈومکی جو ہیں وہ سرفراز بکٹی کے ساتھ ہیں تو ایک قسم کی وہ سرفراز بکٹی کو یہ ایڈوانٹیج ہو جاتی ہے کہ ڈومکی قبیلہ بھی پھر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر وہ ایم پی اے پہ ان کے انڈر آ جاتی ہیں تو وہاں دوستین بکٹی کے لیے بھی برے حالات ہیں سرفراز بکٹی صاحب کے نیشنل میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جانے کا امکان ہے مگر کومنگ بیک پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ہو گائی ہے کہ جو اسلامباد میں گورنمنٹ بنائے گا بلوجستان کا جو پرانا طریقہ کار ہے وہ اس کے ساتھ ہی جائیں گے اسی کی وہاں گورنمنٹ بنے گی مر ہر ایک کی اپنے اپنی پاکٹس ہیں تین تین چار چار ہوں گی مگر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں سفراز بکٹی کی آنے کے بعد سے جو نیشنلس پارٹی ہیں وہ ان کے ساتھ بلکل دور جائیں گی پیپلز پارٹی سے اس کے بعد نیشنل پارٹی بھی اکتر مینگل صاحب کی پارٹی بھی محمود خانچک زری پارٹی ہیں یہ جو نیشنلس پارٹی ہیں یہ ان سے دور جائیں گی کیونکہ یہ ان کا مخالف دھڑا ہے مگر گھوم پھر کے پیپلز پارٹی کو اگر پرائیم میسٹر بنانا ہے وہ تو پنجاب سے ہی بنانا ہے نا اور پنجاب کا دل ہے لاہور مگر لاہور کے اندر جو ہے ابھی تک پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر کوئی ابھی تک کوئی دور دور سے چراغری نظرہ ہے کوئی آواز نہیں سننے میں آرہے کوئی آواز نہیں آرہے یہ جو تصویر سکھ دخوا رہے ہیں یہ بچارے عزیز الرحبان چند صاحب اسلام گل صاحب یہ پچھلے پچھے سال میں بچارے کبھی الیکشن نہیں جیتے ایک بھی اور پیپلز پارٹی مرحل پچھے سال میں ایک بھی نہنے کے الیکشن جیتی آخری سے پچھے ستانوے میں گرکی صاحب اسمینہ گرکی ایک شیٹ چاہے جیتی تھی تو پچھے تیس سال سے پیپلز پارٹی لاہور سے آوٹ ہے ٹوٹلی آوٹ ہے اور یہ بچارے اب یہ فوسلائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں یہ پرانے لوگ ہیں جو کبھی پچھے تیس سال سے الیکشن نہیں جیتے اور ان کی زمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں تو بلاول صاحب اپنا جو جوت کا پیغام دے رہے ہیں یہ دائیں بھائیں دو چار کوئی جو ہے نا وہ یوت والے رکھ لے کریں یہ اسلام گل صاحب اور عزیز الرحمن چند بڑھ اچھے آدمی ہیں مختلف وقت بھی اس پارٹی کے ساتھ رہی ہیں صحیح ہے بھر ان کی زمانتیں ضبط ہونہ ہی ہونہی ہیں ان کے اوپر کوئی بھی ویسے آمیر صاحب پورے زلے میں پچھلے الیکشن میں صرف اسی ہزار ووٹ تھے ان کے اس سے زیادہ نہیں تھے اور نوجوانوں کا پیغام لے کے بلاوت صاحب جاتے ہیں آس پاس کچھ تین چارہ آپ دیو کہ بات کریں تین چار کو نوجوان میں بھی یہ تیسر ریمبر میں بھی پیپلز پارٹی لاہر میں نہیں آتی ہیں وہاں لبائک آجاتی ہیں یہ انڈیپینڈنٹ آجاتی ہیں ابھی تو مقابلہ سخت ہے اس صفحہ دو دو چار چار ہزار کی ووٹوں تک آکے رہ گئے ہیں فیصل میر صاحب بڑے اس سے زور و خور سے نوجوان ہیں کھڑے ہوئے تھے بائی الیکشن میں اور ان کی بھی تقریبین میرا خلد زبانتی ضبط ہو گئی تھی اب آجاتے ہیں باقی پارٹی باقی پارٹیوں میں نونلی کی طرف باد میں جائیے گا اس تحقام میں پاکستان پارٹی کی بات کریں وہ تو انہیں اتنے پھڑے وہ خود عدب اس تحقام کا شکار ہے کہ ان کے عدب اس تحقام کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کے مسئلے پڑے ہیں علیم خان اب لاہور میں دیکھتے ہیں کہ وہ کدر سے لڑتے ہیں تو ان کا بہی مشکل ہے جانگیر ترین صاحب جو اس کے مین لیڈنگ لائٹ ہیں جو اس تحقام پارٹی کے سربراہ ہیں ان کا پھڑا پڑاوا ہے کہ ان کو لودرہ میں کوئی جائش نہیں پڑ رہی ان کے مقابلے پہ وہاں پہ شفیق رائن صاحب وہاں سے پی ٹی ای کے امیر نہیں ہے اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جناب آپ جو ہے نا آپ نہ لڑیں ہم آپ کو سینڈ میں جسٹ کریں گے اور بھائی وہ پاگل ہیں کہ سینڈ میں اگر وہاں پہ پروینچل اسمبلیاں پنجاب میں سیٹیں آئیں گی تو سینڈ میں جائے گا نا تو وہ ان کے پر سیٹنگ سیٹ اور مارجن کے ساتھ وہ جیتے ہوئے ہیں تو وہ وہ کیسے چوڑے گا اور میرا اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے جو پیغامبر گیا تھا اس کو جواب دے دیا میاں شفیق کے بڑے بھائی ہیں میاں رفیق رائی صاحب وہ پہلے وہاں سے ایم پی اے متعدل دفع جیتے ہوئے ہیں تو وہ پرانا جلال رائیان کا یہ خاندان ہے جو کہ وہاں سے جیتا ہے تو آج کی لیٹر سے بتا دوں کہ وہاں پہ جو میاں رفیق جو میاں شفیق کے بتیجے ہیں ان کو کرتار کر لیا گیا یہ میاں شفیق صاحب کے دباؤ ڈالنے کے لیے تو ان ٹیکٹک سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن نشتہ کام پارٹی جیت سکے گی گراؤنڈ میں انیس بھی اس کا فرق پڑتا ہے پندرہ بھی اس کا بھی چلے ہیں بہت اور کوئی لگائے گا تو پڑ جائے گا یہاں دو اور بیس کا فرق نہیں پڑتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نون لیک کا سنا ہے نون لیک نون لیک ہے بڑی شرزی میں آئی بھی یہ ہے آمیر صاحب نواز پیس صاحب جو ہے جو اوورال جو وہاں پہ ابھی آپس پہ خاندان کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے ہیں آپ دیکھیں خاص طور پر پجاب کی تو ہمیں یہ ازاز اصل رہا ہے کہ ہم نے یہ ہلکوں کی سیاست پہلے ہی ڈسٹرک کی شروع کر دی لاہور کا پتہ ہی ہے مگر کوئیکلی میں ایک صرف خبر دے دوں کہ وہاں پہ مجھے حیرانی نہیں ہوگی کہ خاندان کی لڑائیوں کی وجہ سے حمزہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر کل امریکہ چلے جائیں رات کو فلائٹ پگڑ کے تو مجھے حیرانی نہیں ہوگی وہ میٹنگز میں نہیں آ رہے تھے یہ بارہ تیرہ کو جو میٹنگ بورڈ کی ہوئی اس میں وہ شامل ہوئے ان کو کہا گیا شامل کرنے کے لیے تو اس میں پتا چلا ہے والد صاحب نہیں آئے تیرہ چودہ کو دسمبر کی میٹنگ کا جو حوالہ دے رہے اور حمزہ کی حوالہ سے آپ نے بات کی میں واپس آؤں گی برے ایک سے پوچھوں گی یہ خبر تھی میں لاہور کا بھی آپ کو پتاؤں گا کہ اپنے پرانے محلوں میں نہیں جا رہے کہ آواز نہ لگ جائے چل کے بریک لے لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئے کہ لاہور کی سیاست ریسکس کرے گی ہیں ہمارے ساتھ